اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر صحیف راز اقبال امید ہے آپ لوگ ہری اسی ہوں گے آج بات کریں گے ڈائیوٹیز ٹائپ ٹو پیشنٹ کے ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں کہ اگر آپ خدا نہاستہ ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز کے پیشنٹ ہیں اور آپ کو کھانے پینے کا شوک ہے تو اس بارے میں ایک میڈیسن ہے جو آپ کو آپ کی مدد کرے گی اس کے بارے میں بات کریں گے پہلے بات کریں ڈائیوٹیز ٹو ہوتی کی ہے ڈائیوٹیز ٹو میں جو ہمارا پینکریاز ہے وہ انسولین کی جو سکریشن ہے وہ کم کر دیتا ہے اس سے جو ہے شگر لیول بڑھ جاتا ہے یا پھر انسولین کی ریزیسٹنس ہو جاتی ہے انسولین جو ہے وہ بلڈ میں جو گلوکوز ہے اس کا میٹابلیزم نہیں کر سکتی اس کو کہتے ہیں ڈائیوٹیز ٹائپ ٹو ٹائپ ون میں جو ہے وہ پینکریاز جو ہے وہ بلکل ہی بنانا چھوڑ دیتا ہے اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو میڈیسن ابھی میں بتانے لگا ہوں یہ صرف اور صرف ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز میں ہے جس میں آپ میٹ فورمینیا گلوکو میں یہ جو گولی ہیں یہ میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ انسولین لگاتے ہیں تو پھر یہ میڈیسن آپ کے لیے نہیں ہے یہ جو میڈیسن ہے میڈیسن ہے اس کا نام ہے گلوکو بے اس کی پکچر جو ہے یہ وہ میں یہاں پہ لگا دوں گا وہ آپ دیکھ سکیں گے گلوکو بے اس میڈیسن کا نام ہے اور اس کا جو سالٹ نیم ہے وہ ہے ایک اور بوز 50 ایم جی اور 100 ایم جی کی پیکنگ میں آتی ہے یہ 50 ایم جی کی جو ٹیولیٹ ہے وہ صبح ادبہر شام لینی ہوتی ہے آپ نے اور یہ آپ نے اپنی جو دوسری ڈائیوٹیز کی میڈیسن لے رہے ہیں میٹ فرمینی ہے کوئی بھی آپ جو بھی لے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی لینی ہے آپ نے یہ کام کیا کرتی ہے وہی بہت زبزب چیز ہے کہ یہ آپ کے جسم میں انٹسٹائن میں سے شگر کو ابزارب نہیں ہونے دے گی جو چینی کھانا آپ نے کھایا کاروہائیڈریٹس آپ نے لیں مو سے وہ آپ کی انٹسٹائن میں جذب نہیں ہوئے گی اب جب وہ جذب نہیں ہوگی تو وہ خون میں شامل نہیں ہوگی اب جب وہ خون میں شامل نہیں ہوگی تو وہ آلٹی میٹلی آپ کا گلوکوز لیول بڑھا نہیں سکے گی اس میڈیسن کا یہ فائدہ ہے یہ آف دی ریکارڈ یوز ہوتی ہے مطلب یہ ٹریٹمنٹ میں یوز نہیں ہوتی ہے یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ صرف یہ میڈیسن کھانا شروع کر دیں تو باقی چھوڑ دیں ہاں اگر آپ یہ میڈیسن کھانا شروع کر دیں اور ساتھ میں ایکسرسائز کریں جم یا واکنگ کم از کم تس ہزار قدم دیکھیں ڈائیبٹیز جو ہے وہ ایک بیماری نہیں ہے یہ ایک سٹائل چینج ہے یہ ایک ہیبٹ ہے جو غلط قسم کی ہم نے اپنا لی ہے حاصل کر دائیبٹیز 2 جو ہے دائیبٹیز 1 میں چلو ہے کہ وہ اس میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ پینکریاز جو ہے وہ بنانا چھوڑ جاتا ہے لیکن جس میں انسولین ریزیسٹنس ہاتی ہے وہ صرف اور صرف ہم لوگ اپنا لائف سٹائل چینج کر کے اس کو ریورس کر سکتے ہیں جس جگہ پہ انسولین ریزیسٹنس ہے کہ وہ انسولین کے سیل اس طرح سے ہو گیا جیسے انسان کا مٹاپا ہو گیا اور وہ کسی اپنے ٹارگٹ کو پیچان نہیں پا رہا موٹا آدمی دس کلو میٹھو تک نہیں جا پا رہا ٹھیک ہے اس طرح انسولین ہوگی وہ ریزیسٹنس ہوگی اس کو آپ ریورس کر سکتے ہیں ایکسرسائز سے اور ڈائیٹ چینج سے کاربو ہائیڈریٹ کم کرتے ہیں اپنے کھانے میں جتنی بھی یہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں اس کو حتم کرتے ہیں تو یہ جو میڈیسن ہے یہ آپ کی اس طریقے سے یہ ہیلپ کر سکتی ہے کہ آپ کی انٹسٹائن میں جو بھی آپ نے کھایا پیا ہے جو بھی آپ نے میٹھا لیا ہے جیسے عام کھائے ہیں تو ان کا جو میٹھا ہے وہ آپ کی انٹسٹائن سے ایبزارب نہیں ہوگا اور جب ایبزارب نہیں ہوگا تو وہ گلوکوز لیول نہیں پڑے گا باقی اپنا حیار رکھیے گا ڈائیپٹیز کے پیشنٹ جو بھی ہیں وہ اپنے شگر جو ہے وہ ریگولر چیک کرواتے رہیں اس کے بعد اپنے پاؤں کا زخموں بغیرہ کا ان کا جو وہ حیار رکھیں اور ایکسرسائز کریں کم از کم ڈیلی کے دس ہزار قدم لازمی چلا کریں اب دس ہزار قدم لازمی چلیں آپ کو اپنی صحت میں بہت فرق نظر آئے گا پاکی دعوں میں یاد رکھئے گا